اسلام علیکم جی تو سب سے پہلے ہم گلاس کا ویٹ کر لیتے ہیں بس کو منس کرتے ہیں اور ابھی ہم یہ پی جی ہے پی جی کو اٹھاتے ہیں تو یہ اب ہم گلاس میں ڈالتے ہیں یہ اب آپ کو ویٹ کر دکھائیں گے تو یہ ویٹ آپ کے سامنے ہو رہا ہے تو آج کا فارمولا بہت ہی زیادہ بہترین اور موسم کی چینجنگ کے حساب سے ہی بن رہا ہے تو ابھی آپ کے سامنے اس کو میں تول رہا ہوں تو یہ فارمولا آپ لوگوں نے نوٹ بھی کر لینا ہے اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یہ فارمولا ڈسکرپشن میں بھی منشن کر دوں گا تو آج ساری گرامنگ اور سارے فارمولے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہی میں نے بنانے اور آن ڈی ویڈیو اگر آپ لوگ فارمولا سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا تو یہ بھی ہم نے اسی گرام ڈال دیا تھا پی جی اور یہ بھی ہم ڈال رہے ہیں کیسٹرائل تو کیسٹرائل بھی آپ دیکھ لیں یہ آپ لوگوں نے لیکھ لینا ہے ساتھ ساتھ تو یہ کیسٹرائل ابھی ہم ڈال رہے ہیں یہ ہم ڈالیں گے دو سو دس گرام ٹوٹل تو یہ آپ لوگوں نے لیکھ لینا ہے ساتھ ساتھ لیکھ لیں گے تو اچھا ہوگا باقی میں ڈسکرپشن میں مینچن کر دوں گا تو وہاں سے بھی آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا بھائی جن تو یہ ہم نے دو سو دس گرام ڈال لیا ہے تو یہ کیسٹرائل ہے تو ابھی اس کو ہم جار میں ڈال دیں گے اٹھا کے تو یہ ہم اس کے اندر مکس کرتے ہیں تو ابھی باری ہے جی یہ مائنس ہو گیا ہمارا گیرہ کرتے ہیں اس کو یہ ہو گیا زیرو تو ابھی ہم ڈال دیں اس کے اندر گریسلین ٹھیک ہو گیا جی تو ابھی یہ اٹھائی گریسلین تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے نوٹ کر لینی ہے اچھے طریقے سے نوٹ کر کے جیسے میں بنا رہا ہوں ویسے ہی آپ لوگوں نے بنانا ہے آج فارملیشن بھی تھوڑی چینج ہے اور ساتھ ساتھ پروسس بھی تھوڑے چینج ہے تو یہ ہم نے کم کرنی ہے یہ زیادہ ہو گی ہے تو ہم کم کر لیتے ہیں جی تو یہ ہو گیا جی ہماری ایک سو چوراسی گرام تو یہ جی ہم نے کرنی ایک سو اسی گرام یہ تھوڑی سی اور کم کرتے ہیں اور یہ ہمارا جی ہو گیا ایک سو سی گرام پورا ٹھیک ہو گیا جی تو اس کو بی جار کے اندر ڈالتے ہیں تو کیونکہ گلاس یوز کر رہا ہوں ان کے پاس باقی چیزیں نہیں تھی تو ابھی کلر ڈالتے ہیں تو یہ ہم اس کو مائنس کر لیتے ہیں تو یہ مائنس ہو گیا ہمارا چمچ کے ساتھ یہ ہم جتنا اس ریپر پر آ سکا اتنا کلر ڈالیں گے باقی پھر الگ سے ڈال دیں گے تو یہ آگیا جی ہمارا پندرہ گرام کا ایک سپون ہو گیا اور انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ بھی پندرہ گرام کا سپون ہو گیا تو یہ جی ہو گیا ہمارا ٹوٹل انتیس گرام کا یہ سپون ہو گیا تو یہ ذرا سا ڈال کی اس کو ہم تیس گرام کرتے دیں کیونکہ سپیس زیادہ نہیں ہے تو اس لیے لیکن یہ تھارٹی ٹو ہو گیا تو تھارٹی ٹو گرام ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ پھر ہم اس کے اندر باقی جو کلر رہ گیا اس کو ڈالیں گے تو اب بھی ہمارا باقی کلر بھی اس میں ڈال رہا ہے یہ چھے گرام ہو گیا جی جو گے جی آٹھ گرام ٹوٹل ہمارا چالیس گرام کلر ہے پچیس کلو کے فارمولے میں اور یہ آئل بیس کلر ہے یہ ہم نے گریسلین پی جی اور کیسٹر آئل کے اندر حل کر دیا تھا اور یہ بھی جو حل شدہ ہماری فارملیشن ہم اس کو اس کے اندر مکس کرتے ہیں تو یہ ہمارے مکسر کے اندر اس وقت پچیس کے جی خالی نوڈل چل رہے ہیں اور مکسر کی کپیسٹی دیکھ لیں پچیس کے جی نوڈل کہاں ہیں اور مکسر میں کتنی ساری سپیس ابھی اسی طرح باقی ہے ٹھیک ہو گیا جی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی اگر ویڈیو کو شروع سے لی کے لاز تک دیکھیں گے تو تب بھی آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی ادروائز مشکل ہے تھوڑا سا تو بھی یہ جی ہم نے کر لی ہے پھر سے مائنس تو اب ہم اس کے اندر ڈالنے لگے ہیں جی گوند مطلب سلیکیٹ اٹھالیس ڈگری والا تو فارملیشن بھائی کے کہنے پر تھوڑی سی زیادہ اچھی بنانی ہے تو اس لیے ہم اس کے اندر فیلر جو ان سے ہیں وہ کم ہی ڈال لیں گے ٹھیک ہو گیا بھائی تو یہ ہم اس کے اندر ٹوٹل ڈال لیں گے جی یہ ہمارے مائنس میں ہے تو اس لیے ایک سو اکتالیس گرام نہیں یہ دو سو گرام کا ہے تو ایک سو اکتالیس گرام اوپر غلط منشن ہوا ہے کیونکہ پوائنٹ میں آ گیا تھا تو اس لیے ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا جی ٹوٹل ہمارا اس کے اندر ڈالا تھا دو سو پچاس گرام ٹھیک ہے تو یہ دو سو پچاس گرام آپ نے لکھ لینا ہے کیونکہ وہ وہاں پر تھوڑا سا غلط ہو گیا تھا کیونکہ وہ اشاریہ میں آ گیا تھا تو اس لیے تو یہ آپ نے ٹوٹل ڈھائی سو گرام لکھ لینا ہے تو ابھی ہم ذرا مکسر کے اندر دیکھ لیں سلیکٹ ڈال دیا مکس ہو گیا مال اب یہ نکل رہا ہے مال تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کو مشین پہ لے کے جائیں گے پروسس پہ لگائیں گے تو یہ سارا پروسس جو بھی ہے یہ آپ لوگ کے سامنے ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں نے نوٹ کر لینا ہے جیسے جیسے ہم کر رہے ہیں تو ویسے ویسے ہی آپ نے نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو انشاءاللہ اس کے لئے مشین پہ ہے تو جی ابھی دیکھیں آہ مشین چاہ رہی ہے مال دیکھیں کتنی سپیڈ سے نکال رہی ہے یہ ہمارا اچھے جمارا ٹھائیس کا پروڈر ہے اس کے ساتھ پانچ اچپی کی موٹر بھی ہے اور سڑھے ساتھ اچپی کی موٹر بھی ہے دونوں قوالٹیز میں ہمارے پاس تو مال یہ خود با خود لے کے جاتا ہے آپ نے صرف آپر میں ڈال دینا اور آپ کو یعنی ضرورت نہیں ہے ہاتھ لگانے کی ٹھیک ہو گیا جی تو ابھی ہم ذرا آپ کو اگلا کیکہ ہم نے ویڈیو کو تھوڑا شورٹ کیا ہے لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ پر تھوڑا سا چیزوں کو دیکھ دیکھ کے تنگ بھی ہو جاتے ہیں کٹر بھی لگا دی ہے اس کے آگے تو ابھی ماشاءاللہ خود با خود کٹ کر رہا ہے کٹر کے تھوڑے سے جو آہ پر ہیں وہ کم میں تو اس وجہ سے یہ نیوز کو تھوڑا ہی سائیڈوں پر کر وہ رینوڈل باقی وہ کٹ رہا ہے اس کو ٹھیک ہے تو سپیڈ دیکھ لیں ہم ماشاءاللہ سپیڈ یہ ہمارا پچیس کلو کا فارمولا جو ہے اور ابھی ماشاءاللہ یہ ہم بریق سوئیہ نہیں کہا رہے کیونکہ یہ سب پروسیس کو ہم نے تھوڑا شورٹ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں تک اچھی انفارمیشن اور تھوڑی جلدی انفارمیشن مل جائے آپ لوگوں کو کیونکہ لوگ پھر ویڈیوز کو سکپ کرتے ہیں اور پورا نہیں دیکھتے پھر انہیں سمجھ نہیں آتی تو اس لئے پھر اس کو ہم نے تھوڑا شورٹ کیا ہے تو ابھی سوئیہ بھی دیکھ لیں کتنی سپیڈ سے نہیں کر رہی ہیں اور یہ مال کیسے یعنی خود با خود جا رہا ہے تو ابھی ہم اس کو چلا بھی سلو رہے ہیں یہ ابھی اس وقت تیس کی سپیڈ پہ چا رہے ہیں تو ابھی اس کو زیادہ بھی کریں گے اس کو چالیس کی سپیڈ پہ نکالیں گے دیکھیں ماشاء اللہ کیس طرح سوئیہ ساف ستری بہترین نکال رہی ہیں تو یہ ہمارے بھائی مال ڈال رہے ہیں بیچ میں سوئیہوں کو یاد رکھیں کہ جیسے نکلے ان کو ایک گٹو میں ڈال لیا کریں ائر ٹائٹ کر لیا کریں تاکہ یہ خراب یعنی سوکے نا تو مشین کی پرفرمنس آپ کے سامنے آواز بلکل نہیں ہے اور بہترین ساؤن کے ساتھ ساؤن لیس مشین چل رہی ہے یہ ابھی دوسرا پروسیس ہو رہا ہے ادھر ہم نے کٹر لگایا ہے کیونکہ اس کے بعد ہم نے باہر نکال لیں تو باہر نکال لیں تو باہر نکال لیں تے وقت ہمیں پھر جو جالی میں یہ نہیں اس ورم میں یہ مال ڈالتے ہوئے تنگی نہ تو جیسے اب یہ ہمیں تنگی ہو رہی ہے تو اس لئے ہم نے اس کے آگے کٹر لگا لیا تاکہ ہمیں ذرا بھی پرابلم نہ آئے مال ڈالتے وقت ٹھیک ہو گیا جی تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا تو ابھی باہر نکالتے تو یہ جی ماشاءاللہ باہر کی کنڈیشن دیکھ لیں باہر کتنا پیارا اور سکلین والا باہر نکر رہا ہے پنچ بھی کر کے دکھائیں گے آپ کو یہ کٹتے ہیں اس کو ذرا تو یہ باہر ذرا ادھر رکھتے ہیں اور یہ پوش کیا بٹن اور یہ ایک ہی پنچ میں ہمارا سابون ریڈی سابون دیکھ لیں ٹرنٹو کا نام ہے اس کا اور فینشنگ دیکھیں سائڈیں موٹی نہیں ہیں اور یہ ہاسی جڑ جائیں گی یہ بھائی بھی کرتے ہیں تو ایک نہیں سارے سابون ہی ساف سترے بنتے ہیں اور یہ ہاسی آپ اسے یعنی ساف کر دیں تو یہ بلکل صاف ہے ٹھیک ہوگا جی چیک کریں سائڈیں اس کی اور یہ فرنٹ چیک کریں اس کا بیک چیک کریں شائن کر رہا ہے اور یہ فرنٹ چیک کریں کتنا شائن کر رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں پاک صاحب نوالا اور آج میں مجھوڑ ہو اپنے ایک اور سیٹ اپ پر جو کہ راشد بھائی کا ہے اور ہم اس وقت پکڑے ہیں فتہ پور میں فتہ پور میں ایک چک ہے کروڑ روڈ پر سو ایمیل ٹھیک ہے یہ چک کا نام ہے تو ان کا ایک پچیس کے جی کا مکسر تھا یہ ایک کٹو سٹیم ماشین تھی اور یہ ایک چھے امار ٹائز کا ساڑھے ساتھ ایچ پیگی موٹر سٹیم موٹر کے ساتھ ایک سیٹ اپ اور یہ ایک کٹر ٹھیک ہے ابھی ہم آئے تھے آج ان کا سیٹ اپ پہلانے کے لیے تو ابھی آپ کو سیٹ اپ بھی پر فرمس بھی نکھاتا ہوں دیکھیں موٹر بالکل ساؤنڈ پروو ہوکے چل رہی ہے اور زرہ بھی یعنی ہیٹ نہیں ہے زرہ بھی ہیٹ ہو تو ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم اس کے اندر سے راڈ نکا رہے ہیں کیونکہ ان کی ڈائی زرہ گول راڈ والی ہے تو اس لئے ہم گول راڈ نکال رہے ہیں یہ بہت سے مطلب ہے کہ ہم اس کے اندر سے چورس راڈی نکالتے ہیں ہاں بھی مزر کیا ہے کیا ہے سر؟ ایکو الحمدلہ مزر میں کیلئے کیا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت زماردہ سر اسی کسی کا مسئلہ تو نہیں ہے نو سر ماشاءاللہ بہت زماردہ دیرے دیکھنے میں ٹھیک ہے ہم نے بنایی ہو تو ہمارے دیکھنے میں اچھی ہی ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اندر بنج کر کے دیکھاتے ہیں یہ ایک ملپورہ پانچ ہے یہ دیکھائیے ہوں چیک ہے ماشاءاللہ اندر سے ایک میں اور شائننگ دیکھیں اور یہ ہمارا آپ اس کو حاصل بہنے دیکھیں ہمارے کے ہمارے کے ساتھ دورے کے ہاتھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ شائم دیکھیں کتنا کر رہے ہیں بہترین والٹی اور کتنی فائن والٹی ہیں چلے تو اور یہ ایک نہیں یہ سارے سامنی ایسے بن رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سارے بن گے آنے ذرہ راشد بھائی اسلام علیکم کیا حال ہے راشد بھائی کتنا ٹائم ہو گیا مشین لائی کا چلائی ہے اب چلائی ہے تو مشین آپ نے چلائی ہے وہاں بھی چلا کے دیکھی تھی سارا سامن پورا تھا تو ابھی آپ کا سارا سامن ادر آگیا ہے مشین آپ نے ماشاءاللہ چلائی ہے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مشین واقعی تحریف کے قابل ہے مشین بہت اچھی ہے ہماری عویر سے اچھی سوئے سے اچھی مشین بنی گا چاہلے تو جو مارکٹ میں اچھل چل رہا ہے اس حساب سے تو بہتر ہے بہتر ہے سو فیتر بہتر ہے تو ساؤنڈ شاؤنڈ تو نہیں تھا مشین نہیں بلکل ساؤنڈ بھو ٹھیک ہو گیا تو بڑی مشین پنچ مکسر سب سے مطمئن ہے ہاں جی پوری مشین پورے سیٹ اپ سے مطمئن ہو ٹھیک ہے اور سب سمان مل گیا آپ کو ہاں جی پورا سمان مل گیا ٹھیک ہے یعنی انورٹر ہو گیا ہیٹر پمپ وغیرہ ہر چیز ساتھ مل گیا ٹھیک ہے آپ نے چلا کے چیک کی ہے لوڈ تو نہیں لیا مشینوں نے نہیں لوڈ نہیں لیا گرم تو نہیں ہوئی موڈ رہے بلکل گرم نہیں ہوئی چاہلے ما شاہ اللہ تو آپ یعنی ہماری تر سے ہماری مشین کی طرف سے مطمئن ہے ہاں جی سو فیتر مطمئن ہے چاہلو ما شاہ اللہ ٹھیک ہے تو نا آپ مجھے ایسے کریں آپ مجھے اپنا نمبر دیں ٹھیک ہے میں اس کو ویسے ڈسکریکشن میں بھی لکھ دوں گا اور ویسے بھی جو ادھر ہمارے چوکازم کے ہیں لئیہ کے لوگ ہیں وہ آپ سے یعنی رابطہ کر کے اگر کوئی سیٹ اپ ویزر کرنا چاہتا ہے یا سابون لینا چاہتا ہے آپ کا تو یعنی آپ سے رابطہ کر کے آپ تک کیسے پہنچے ہیں نمبر ہے دیرو تین سو دو چالی چھبی دو سو چھاٹ دو سو چالی روپیٹ کر رہے ہیں دیرو تین سو دو چالی چھبی دو سو چھاٹ دو سو چھاٹ ٹھیک ہو گیا تو یہ راشد بھائی کا نمبر ہے تو آپ ان پر رابطہ کر کے ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ بھی سکتے ہیں کسی سے سیٹ اپ دیتنا سیٹ اپ بھی ویزر کریں اور سابون خریدنے ہوتا آپ سابون میں خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کی لئے اپنے انشاءاللہ نیکس ٹھیک ملتے ہیں تب پھر کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان سواللہ